اسلام علیکم جی اس وقت میں موجود ہوں دریائے راوی کے کنارے پر آج میرے دوست میرے گاؤں پہنچے تھے چونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے گاؤں کے قریب ہے دریائے راوی تو میں ان کو وزٹ کروانے کے لیے لے کر آیا تھا یہاں پر تو جہاں پر میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ خوبصورت محول ہوگا ہم اس چیز کو انجوائے کریں گے وہی دوسری جانب جب میری نظر یہاں پر کچھ مردہ جانواروں پر پڑی جو کہ خاص طور پر پانی کے جانوار جسے ہم مچھلی بولتے ہیں تو میرا دل جو ہے وہ ان کی حالت کو دیکھ کر افسردہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ویڈیو بناوں گا اور اس کو اپلوڈ کروں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وسیم اکرم نے ایک دفعہ کراچی کے ساحل پر ایک ویڈیو بنائی تھی اور وہ ویڈیو سوچل میڈیا پر اتنی وائرل ہوئی تھی کہ اس کے بعد انتظامیاں جو ہے وہ ہوش میں آگئی تھی تو میرا بھی نظریہ تو کچھ ایسا ہی ہے اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو واضح طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے یہ مچھلیاں جو ہے چھوٹی چھوٹی مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ کئی مچھلیاں ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنی مچھلیاں ہیں اور یہ مچھلیاں جو ہیں یہ صرف گندے پانی کی وجہ سے پڑی ہوئی ہیں یہ دریار آبی جو ہے یہ لاہور سے گزرتا ہے اور پاکستان کے دیگر شہروں سے بھی گزرتا ہے تو اس میں کیمیکل ملا جو پانی ہے جس میں انڈسٹیوں کا پانی ہے اور دیگر گندہ پانی اس میں شامل ہو جاتا ہے جس کے باعث یہ جانور جو ہیں وہ مر رہے ہیں لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ محکمہ آبی حیات جو ہے وہ کہاں پر سویا ہوا ہے ہمارے ادارے جو ہیں اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ کہاں پر سوئے ہوئے ہیں میرا کیمرمن شاید آپ کو وہ کشتی بھی دکھانا چاہ رہا ہے جس سے یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں وہ دریا کو پار کرتے ہیں یعنی کہ یہ کہنے کے کنوینس کا ذریعہ ہے دریا کو پار کرنے کے لیے تو یہاں پر لوگ وزٹرز بھی آتے ہیں بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ آتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ اتنے قیمتی جانور جو ہیں ان کی حفاظت جو ہے وہ کیسے کی جائے لالا حسن خاص طور پر فیصل آباد سے میرے ساتھ تشریف لائے ہیں تو ذرا ان سے بھی بات کر لیتے ایک تو مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا یہاں پر اور دوسرا آپ یہ جو حالت دیکھ رہے ہیں مچھلیوں کی اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے یہ بہت اچھا لگا ہے یہاں آکے یہ ایک بڑی اچھی تفریح کا مقام ہے وزٹرز کے لیے لیکن یہاں کے سفائی کے معاملات ہیں اور جو دریاؤں کی حالت ہے اور جو یہ پانی کی مخلوق ہے یہ جو ہے نا یہ کیمیکل ملے پانی کی وجہ سے ان بیماریوں کی وجہ سے یہ دریاؤں کا پانی جب گھروں میں جائے گا لوگ پییں گے اس ویسے کافی بیمارییں پوڑنے کے خدشہ ہے اس میں تمام جو ہے نا اعلیٰ کام اس کو جو ہے اس پر نظر ثانی کرتے ہوئے اس کو دیکھیں بلکل ہی لالا حسن کا آپ نے پیغام سنایا کہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے جو ادارے اس چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کے اوپر نظر ثانی کریں اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ پانی آپ ذرا چیک کریں یہ دیکھیں حالانکہ سردیاں ہیں سردیاں میں پانی جو ہے وہ نہروں کا بلکل نیٹ ہو جاتا ہے بلکل صاف پانی ہو جاتا ہے لیکن یہ پانی چیک کریں یہ دیکھیں اس میں اتنی مطی تو ہونی ہے نا لیکن یہ گندہ پانی ہے اور اس گندے پانی میں مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو پاکستان میں جو مچھلیاں ہیں جو نہروں میں بھی آپ کو ملتی ہیں دریاؤں میں بھی ملتی ہیں وہ اس طرح ملیں گی یہ بڑی افسوسناک قسم کی صورتحال ہے یہ دیکھیں ابھی مچھلی ایک زندہ ہے اور پتہ نہیں یہ کسی دیر تک زندہ رہ پائے گی جس طرح کی پانی کی حالت ہے وہ باہر نکل کر سانس لے رہی اور یہ کیمرہ میں آپ کو دکھا رہا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل مطلب کہ ابھی ابھی میرے خال سے اس کی دارہ صاحب ڈیتھ ہوئی ہوگی چلیں آپ اس پہ میرا کیمرہ میں بھی کچھ روشنی ڈالے گا جو کہ اس وقت کیمرے کو آپریٹ کر رہا ہے اور وہ ہیں دارہ صاحب اب دارہ صاحب آتے ہیں اور دارہ صاحب کو پتاتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کے کیا کہنے ہیں بتائیں دارہ صاحب ہم آئے تو تھے کہ دریاؤں کا وزٹ کریں چونکہ اگر آپ دریا راوی کے قریبی دہات میں سے کسی ایک علاقے کا وزٹ کرتے ہیں گاؤں کا تو آپ دریا پہ نہیں آتے تو میرا خیال ہے کہ آپ نے مزہ نہیں لیا راوی کے دہاتوں کا اور راوی کے سین کا مناظر کا وہ سامنے کچھ لوگ مچھلے پکڑنے میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں یہ صرف اس لیے پکڑ رہے ہیں کہ اس دریا کے پانی میں جو بالکل سردیوں میں پیور بائٹ ہوتا ہے صاف ہوتا ہے اور ہمیں نیچے ریٹ بھی نظر آتی ہے لیکن بعد قسمتی سے اب یہ اتنا گزلہ ہو چکا ہوا ہے کہ اس میں کیمیکل ملا جو پانی ہے وہ شامل کیا جاتا ہے اس کو صاف نہیں کیا جاتا ابھی ہیجات کے قابل بنانے کے لیے اس کے اوپر مختلف فنکشنز کیا جاتے ہیں دنیا بھر کے اندر لیکن شاید پاکستان میں ایسا ہوتا 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 نظر نہیں آرہا اس لیے یہ جو ابھی ہیجات ہے یہ ہمیں مرتی ہوئی نظر آ رہی ہے مچھلیاں مری ہوئی پڑی ہیں اور یہ ساری چیزیں اس کے اوپر ضرور حکومت کو توجہ دینے چاہیے ہمارا مزہ جو تھا یہاں ویزرڈ کا وہ کرکرا ہو کر رہے گیا چلے ایک بات نہیں اب ویڈیو کو جو ہے وہ ہم کلوز کرتے ہیں اور آپ کا یہ بنتا ہے کہ جو جو لوگ یہ ویڈیو یوٹیوب کو پر دیکھیں سوشل میڈیا کو پر دیکھیں آپ نے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے اور اپنی رائے سے ہمیں کومنٹ میں آغاز روڑ کرنا ہے کہ آپ کو کیسا لگا ہے اور کیا آپ کا بھی دل جو ہے وہ ہماری طرح افسردہ ہوا ہے اس حالت ازار کو دیکھ کر اللہ حافظ